آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے صاحبیوں کے ساتھ ایک آفدے ریکارڈ سیشن میں تسلیم کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی اور ایسا کرنے کے لیے اسے آوٹ آوٹ دیوے جا کر سیاسی کردار ادا کرنا پڑا لیکن اس کا صلح یہ ملا کہ اتنے سال فوج کی خدمت کرنے کے بعد مجھے غدار کا لقب دیا گیا یاد رہے کہ یہ وہی ملاقات ہے جس میں جنرل باجوہ نے انتیس نومبر کو اپنے عوضے کے میاد ختم ہونے کے بعد مزید توسینہ لینے کے عظم کا اظہار کیا اس سے پہلے ایوان صدر میں جنرل کمر باجوہ سے خفیہ ملاقات کے بعد عمران خانہ آرمی چیف کو اگلے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے قیام تک عوضے پر برقرار رکھنے کی تجویز دی تھی جسے حکومت نے تسلیم نہیں کیا اور باجوہ کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑا چند روز پہلے آرمی چیف جنرل کمر باجوہ نے کچھ سینئر صحافیوں کے ساتھ کھل کر گفتگو کی جس میں انہوں نے عمران کی ذات ان کی سیاست ان کی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا احاطہ کیا انہوں نے سابق وزیر آزم نواز شریف کے ساتھ اپنے تعلقات بارے بھی گفتگو کی اور بتایا کہ انہیں کس نے اور کیوں نکالا تھا اور عمران کو اختیار میں کون لے کر آیا تھا ظاہر ہے کہ اس حقیقت سے پورا پاکستان واقف ہے لیکن جنرل باجوہ نے پہلی مرتبہ خود تسلیم کیا کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کا گناہ انہی کی زیر قیادت سرزد ہوا تھا صحافیوں کے ساتھ کئی گھنٹوں پر محیط آفد ریکارڈ سیشن کے دوران جنرل باجوہ نے بتایا کہ عمران ایک منتقیم مزاج انسان ہے اس لیے اقتدار میں آنے کے بعد ایک روز انہوں نے مجھے ولا کر کہا کہ میں ساری اپوزیشن لیڈرشپ کو جیل میں ڈالنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ میری مدد کریں میں نے جواب دیا کہ جناب میں آرمی چیف ہوں یہ فوج کا کام نہیں اور ویسے بھی اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر مجھے آپ کی سیٹ پر بیٹھنا ہوگا میں نے واضح کیا کہ یہ فوج کا کام نہیں اس لیے ہمیں اس سے دور ہی رکھیے جنرل باجوہ کے بقول خان صاحب میرے اس جواب سے نالا ہو گئے ان کے مطابق خان صاحب اس قدر فاسس ذہنیت کے مالک ہیں کہ اپنی علاوہ کسی اور کو سیاست میں برداش ہی نہیں کرتے عمران کے امریکی سائفر اور ایبسلوٹلی نوٹ کے بیانیوں کو سرسر جھوٹا اور جالی پروپیگنڈا قرار دیا اور کہا کہ ایسے سیاسی اسٹنٹ سے الٹا پاکستان کو نقصان ہوا انہوں نے بتایا کہ سائفر پر ان کے عمران کے ساتھ دو میٹنگز ہوئیں جن میں ان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ معاملہ ویسا نہیں جیسا اسے رنگ دیا جا رہا ہے لیکن عمران خان نے جان بوجھ کر سیاسی فائدے کے لیے اسے ایک ایشو بنا کر الٹا پاکستان کو نقصان کرنے کی کوشش کی سابق آئی ایس آئی چیف لیٹینل جنرل فیض حمید باری ایک سوال پر جنرل کمر باجوہ نے کہا کہ موصوف خود میرے پاس آئے اور بولا میں نے کور کمانڈ کرنی ہے تاکہ آرمی چیف کا امی دوار بن سکوں میں نے بھولا ٹھیک ہے لیکن جب میں نے فیض کو بطورے کور کمانڈر بشاور بھیجنے کا نوٹیفکیشن جاری کروا دیا اور ندیم انجم کا بطورے ڈی جی آئی ایس آئی نوٹیفکیشن کروا دیا تو امران وہ نوٹیفکیشن لے کر بیٹھ گئے اور ہمیں عجیب صورتحال میں فسا دیا جنرل کمر جویز باجوہ نے کہا کہ فارغونے کے بعد سے امران یہ جوٹ مسلسل بول رہے ہیں کہ میں بطورے وزیر آزم بائی اختیار نہیں تھا اور فوجی حکومت کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ درحقیقت امران تمام فیصلے خود کرتے تھے انہوں نے تمام عوضوں پر چنچن کر نا اہل اور نکم میں بندے لگائے جو اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ ڈیلی ور کر سکیں جنرل باجوہ نے عثمان بزرار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ میرے پاس آ کر کہتے تھے کہ امران کو سمجھائیں کیا حکومتی معاملات ایسے چلتے ہیں میں نے کئی بار امران خواہ سے بولا کہ خواہ صاحب آپ اپنے نعرہ ساتھیوں سے بات چیت کر کے ان کے تحفظہ دور کریں لیکن وہ کسی بات کو سیریس نہیں لیتے تھے جنرل باجوہ کے بقول انہوں نے اپوزیشنل کی تحریک ادم اعتماد آنے سے چھے ماہ پہلے امران خان کو کہہ دیا تھا کہ اب ہم آپ کی خاطر مزید بدنامی نہیں اٹھا سکتے اور ہم نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں اب ہمارا سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ کور کمانڈرز کانفرنس میں سب نے مل کر اتفاق رائے سے کیا گفتگو کے دوران جنرل کمر باجوہ نے سینئر صحافظ حامد میر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میر صاحب آپ نے ایک سال پہلے ہی امران کے خلاف طریقے ادم اعتماد بھارے لکھ دیا تھا لیکن خان صاحب تب بھی سیریس نہیں ہوئے لیکن جب ان کے خلاف طریقے ادم اعتماد آ گئی تو پھر میرے پاس دوریں چلے آئے کہ میری حکومت بچا لیں لیکن میں نے جواب دیا کہ ہم بطور ادارہ نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں لہذا آپ جانے اور آپ کی سیاست جانے چنانچہ تب سے خان صاحب ہم سے ناراض ہیں ان کا گلہ یہ ہے کہ فوج سیاست سے پیچھے کیوں ہٹ گئی اب خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بول رہے ہیں جنرل باجوہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے فوجی کریئر کا سب سے بہترین ریلیشنشپ نواز شریف اور خاکان عباسی کے ساتھ تھا آرمی چیف نے بتایا کہ نواز شریف ان پر اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے کہ یو اے ای سے تعلقات بہتر کرنے کا تاسک انہوں نے میری ذمہ لگایا اور میں نے دلیور بھی کر کے دیا کچھ صاحبیوں کے سوالوں کے جواب میں جنرل باجوہ نے طریقے سے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بھی مانا کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نہیں اقتدار سے نکالا تھا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف جون میں وزیر خزانہ اس آخدار کی کچھ پالیسیوں پر بھی اعتراض رہا جنرل باجوہ نے سیویل بیروکریسی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ چائنیز خود مجھ سے ملنے آئے اور کہا کہ ہم لوگ آپ کی بیروکریسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جان بوجھ کر ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے عمران خان کے دورے روس پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے بتایا کہ اسد عمر سمیر تمام کابینہ عراقین کا موقف تھا کہ روس کا دورہ ہونا چاہیے لہٰذا میں نے بھی بول دیا کہ چلیں ٹھیک ہے کر لیں حالانکہ روس کے ساتھ نہ تو ہماری کوئی تجارت ہے اور نہ ہی وہ ہمیں عالمی فورم پر سپورٹ کرتا ہے الٹا پیوٹر نے عمران خان کو استعمال کیا کیونکہ وہ یوکرین سے جنگ چھیڑ چکا تھا پیوٹر نے عمران خان کے دورے سے دنیا میں یہ تاثر دیا کہ دیکھو اس جنگ میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا